کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نقصان کا احساس وقتی طور پر نہیں ہوتا وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے تو جو لوگ تھوڑے بہت کسی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس درجے کا آدمی چلا گیا ہے اللہ کریم اپنی رحمت ان کے شامل حال فرمائے میرے دوستو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے آداب بیان فرما کے دیئے زندگی کے اندر جو چیزیں بڑا بندے کو بے سکون کر دیتی ہیں پریشان کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے بے عدبی آپ والدین کو روز خرچہ دیں بڑا پیار کریں لیکن کبھی بے عدبی کر دینا تو وہ عبا کو رات سونے نہیں دیتی وہ کہتا ہے تجھے میری توہین نہیں کرنی چاہیے ماں اور بیوی کے جھگڑے میں اگر صرف آپ اتنا ہی کہہ دنا کہ اما تو بھی تو تھوڑا لحاظ کیا کرنا تھوڑا سمجھا کرنا دی وہ پہنچ گیا پیغام انشاءاللہ آپ کا ان تقویز چلی گئی ہے وہ انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں بات سنیں آپ اللہ کی ضائع خیر تے دوستو کبھی انسان ماں کو کہہ دے نا دو چار جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا تو اما بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لوٹ گئی ہے ساری تکلیف میں آ جاتی ہے یعنی پیسے دینا خرچہ دینا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں جو توہین ہوتی ہے نا بے عدوی یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی ہے اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں آپ دیکھ لیں بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکایا گی تو ہوتن سے کھا لوں گا اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا پر میری ماں کی عزت کیا کر میرے باپ کا احترام کر یعنی بے عدبی بے سکونی پیدا کرتی ہے میری بات کی سمجھ آگئی آب از راتی ہے بے عدبی بے سکونی پیدا کرتی اور عدب کیا کرتا ہے امہ بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی اس لیے کہ وہ بیٹی نے بیٹی بیعہ دی تھی اس نے کوئی دو بیس پچیس ہزار روپے آپ مانگ لیا تھا امہ کو اب سمجھتی کہ بیٹا میرا کمزور ہے کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچیں تو امہ چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا پر وہ کیسے کہے بیٹے کو کمالدار بندہ تو ہے نہیں سوچتی رہی کوشش کرتی رہی بیٹا رات کو گھار آیا تو امہ بڑی ترتیب سے مرتب کر کے سوچ سمجھ کے جھچک کے نابطول کے جملے بولنے لگی اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا تیری آمدن سے تیرے اخراجات سے تیری مشکت سے میں بڑی اچھی طرح آگا ہوں لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے میرا دل نہیں کر رہا امہ نے بات کی بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا اس نے جا کے ماں کے آتھ کو بوسہ دیا اس نے کہا ماں میری بات سن مجھے نہ ڈرڈر کے نہ کہا کر مجھے حکم کیا کر اور امہ یہ تو بیس پچیس ہزار کی بات ہے جان مال آگا رہتے رہی ہیں آپ یقین کر لیں کہ امہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا گئی یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں رات کو دو تین نمبر ہی ٹانک دیں اببا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں کچھ بھی نہ کریں نمبر ٹانک نہیں کہ نمبر جی لیاو تھوڑا دبا دیا تو ابا قدر پتر میں کدوں آلوار ہے سیتو دے تھکے آئے ہیں کیا میرا پتر سو جا جا گئے وہ بہر آپ نے دو جملے کہے لیکن سویرے نا آپ کا اببا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگ ہے میں ان کو اٹھ کے سون دائیں اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا بھی عدد کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے یعنی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی آپ شیخ انفک ہو گئے تو جس استاد سے آپ نے پریمری میں پڑا تھا بے شک اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا عزت کرنا سیکھیں عزت دینا سیکھیں عزت کریں وقار پیدا کریں ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کرتی ہے یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں لیکن آپ آپ نے تو بازار گرم کر دیا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں پولیس والے اچھے ہوتے ہیں پٹواری اچھے ہوتے ہیں سیاستان اچھے ہوتے ہیں چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا مولوی ٹھیک ہوتے ہیں پوچھ لیں آپ پیرانے ازام کے بارے میں ہم نے گھٹن پیدا کی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کیوں طبیعت نہیں پیار کرنے کی طبیعت نہیں درگزر کرنے کی عزت دینے کا مزاج نہیں توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے سارے برے ہیں جنگل کا قانون ہے یہ ہو گیا فلان ہو گیا اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پر موٹ ہوئی ہے آج جو ہم گپ شب لگاتے ہیں نا وہ گپ شب نہیں وہ اصل میں چولیوں کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شب رکھا ہے آپ بیٹھ جائیں چار پانچ لوگ اور کہیں کہ آج دو چار گپ شب کرنی ہے تو گپ شب کیا ہوتی ہے سیاستان برے ہو گئے تاجر برے ہو گئے فلانا تو بے عدبی پر موٹ ہوئی اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی عدب والا ہے وہ سارا دین ہی عدب والا ہے اور عدب کو آپ کی عبادت کا آپ کی تقوی کا آپ کی تسبیح کا آپ کی تلاوت کا آپ کے صدقے کا آپ کی خیرات کا عدب محافظ ہے عدب حفاظت کرتا ہے بولے نہیں جی بڑی میرے بل بولے نہیں بے عدبی ضائع کر دیتی ہے عمال کو اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے عدبی بھی نہ ہو یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا غیر ارادی بھی بے عدبی حکم دیا گیا ہمیں میں قرآن و سنت کا مفہوم ارز کر رہا ہوں حضرت ثابت بن قیس بن شماس انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سکل سماد کا عرضہ تھا یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچا سنتے ہوں گے تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کوئی سوال کرتے تھوڑا اونچا بولتے آپ میری بات کو سمجھیں آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے لیکن اس کی ذرا گہرائی میں یعنی کچھ بھی نہیں وہ عدب سے بیٹھے انہوں نے کوئی غلط ہاتھ نہیں کوئی توہینہ میز رویہ نہیں کوئی بات کرتے ہوئے چہرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سختی نہیں ترشروی نہیں صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں تھوڑا اونچا بولتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ آمان لا ترفعو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپ اس میں کرتے ہو تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا مفہوم مخالب بھی لوگ مراج لیتے ہیں اگر ہو گئی تو فرمایا تحبت آمال تمہارے سارے آمال ضائع کر دی جائیں بات کو سمجھیں سارے آمال وان تم لا تشورون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا زکاتیں دی ہیں خیراتیں کی ہیں اس نے اخلاق موجود ہے حقوق العباد کی ہیں یہ سارا کچھ ہے لیکن اگر تم نے عدب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو آمال کی حفاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا تمہارے عمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے زائع ہو جائیں گے اور اگر تم کر لو عدب تو پھر معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے عمال بھی کیے ہیں اور تم نے عدب کر کے ان کے گرد بار لگا لیا یہ محفوظ بھی ہو گئے عدب محفوظ کرے گا چیزوں کو معدب رہیں تعظیم کے ساتھ رہیں آپ کے جملے آپ کے لفظ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو کبھی کمزور بات نہ کریں کبھی توہین عمیز رویہ اختی آپ یقین کریں ہم لوگ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی نہیں کیوں ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کر کے نظریہ بنا لیا فلانا بھی غلط ہے فلانا بھی غلط ہے آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں آپ تھوڑی محبت شروع کریں اور آپ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاتھ یہ ذوق ہے کہ میری ساری عزت کریں یہ ذہن آپ چھوڑ نہیں نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے یہاں کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی میں نے پہلے بھی گزارش کی ایک دفعہ گزارش نہیں دی دانٹنا نہیں دی یہ تو حضور کے ملاد کی ذکر کی میں پیار سہی ذرا یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے اللہ کو جزا دے دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا عزت نہ تو مان کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی عزت کا تو مان ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینے عزت چھین تے بھی ہیں نا لوگ بتاؤ کہ اس طرح وہ چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب آگئے تو اس بات پہ نراز ہو گئے کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دی ہے کار میں کیوں نہیں بٹھایا ہسنے کے لیے نہیں بات کر رہا حقیقت بیان کر رہا اب وہ اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں یہ تمہاری عزت ہی نہیں کرتے اب بچارہ پوڑا سوسن منت ہی کہتا ہے پتر اگو نہیں کرتا آجا تیری میر بن رو رہا ہے گھر میں مسئیبت کھڑی ہو گئی اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا فرینڈ سیٹ پہ بٹھایا لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لیے یہ آپ نے احتجاج کر کے لیے اس کا کوئی مزہ پتہ عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں دو دام آد ہو نا ایک کن میں رٹہ ڈالنے والا ایک شریف آدمی تو پتہ سوسر کیا کہتا ہے کہتا ہے اس کا دیان دکھنا یہ بڑا آڑ جاتا ہے اس کی خیرہ یہ بچارہ بڑا اچھا ہے یہ عزت والا ہے یہ وقار والا نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں کام اس طرح کے کریں ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی عزت کریں دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں رحمت اللہ نے کشف الماجوب کے اندر حدیث لکھی ہے نبی پاک نے فرما اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے لوگوں کا تم سے پیار بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں تو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر تین کام کرو یا رسول اللہ کون سے تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پیل کیا کرو یہ نہ کہ تو من اس لوٹ ہی نہیں کی تا یہ کہنے کی کیا ضرور ہے آپ پیل کریں اور دوسرا حضور فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لئے جگہ کشادہ کرو چہرے پہ تلخی لا کہو کہ تُو کدھر آگئے تھوڑی جگہ دو کو یہاں بیٹھ جا محبت بڑھے گی اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دی ہیں القباد بگاڑ دی تو عزت کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک کے چچہ ساتھ بھائی ہیں اور حضور سید عالم مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے حضور کے سگ چچا کے بیٹے اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے اور کہتے ہیں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا حضرت فاضل بریل بھی نے لکھا ہے حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا بیٹھا رہتا تھا کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا اور ان کے دروازہ سہرا میں کھلتا تھا کئی دفعہ تھنڈی ہوائیں مدینے کو چون کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی پر میں لیٹا رہتا تھا کھٹ کھٹ آتا نہیں تھا کیوں اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے میں آیا ہوں شاگرد بن کے مجھے تکلیف نہیں دینی جو مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں زناد ہیں وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھ تھا ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے آگے حضرت عبداللہ ابن عباس آگے تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت جوتے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے وہ روٹین میں جا رہے ہیں لگام انہوں نے تعمی لیکن سامنے سے شاگرد آگیا حضرت عبداللہ ابن عباس آگئے دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ دی نہیں سمجھ جائے آپ کی بات یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں یعنی اعلانیا بتایا کہ یہ میرے دوڑ جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی عزت زید بن ثابت کرنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مربانی کریں آپ حضور کے چچا کے صاحب زادے ہیں آپ بڑی احزاز والے خاندان سے تعلق تو حضور زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن رسول کی عزت کرنی یہ ہمیں بھی سکھایا گیا آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں آپ بڑے رہیں اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی آپ اکرام کرنا شروع کریں مصبت ذہن بنائیں لوگوں کی اچھانیا ان کا ذکر کریں اور عدب کریں عدب آپ کو بڑا کرے گا عدب آپ کو جاندار کر دے گا آپ یقین کریں میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک میفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے ایک کلین شیف صاحب تھے ملکل دھاویہ تو میرا یہ نا پگڑی داڑی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے ممبر پہ بھی عشق پہ بھی میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی کلین شیف آدم ملا تو اس کا لب والا جب بڑا عدب والا بڑا معدب میں کہا نہیں خود ہی میرے سے آگے نہیں چلے اور انہوں نے کہا جی نے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں تو باقی لوگوں نے انہوں نے مجھے بتایا میں فلان بزرگ سے میرا آنا جانا ہے تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا تو میں نے کہا بات کو سب دے نہیں جہاں سے خوشبو آئے کہ اسی کو پوچھا جائے گا نہ کہ تو کس درخت کا پھال تو یہاں سے خوشبو آئی ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے اسے تراشا ہے یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے کسی کے ہاں اٹھتا ہے یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی دو چار جام پیئے ہیں اس نے کہیں بیٹھ کے کچھ سیکھا ہے کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا مطلب یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی دو دانے چکھ پتہ چال جاتا باقی دیگ کی اس طرح کی ہے اور میرے عزیز سمجھ لو اچھے طریقے سے عدب کریں صحابہ کرام علی مریدوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا تو انہوں نے عدب کر کے لیا انہوں نے حضور کا عدب کیا آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ میرا بڑا دوستان ہے کیا دوستان ہے آپ کہتے میں جو مرضی میرے پر نمبر ہے اب ہی فون کر لوں گا یہ کوئی کمال تو نہیں نمبر ہے اگر کسی وقت کوئی بندہ میر بنی کر دی تو اس کی میر بنی ہے یہ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں مولا علی شہر خدا ہم میری بات میں توجہ کریں اللہ جزا دے مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے یعنی حضرت تو کہیں کہ علی نراز ہو گئے من آکھ لائی تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے حضرت مولا علی شہر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے نراز ہیں تو فرمایا کومی آبا تراب اٹھو مٹی والے یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کہت وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی حضور ناز اٹھاتے حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے میرا آخرت میں بھی بھائی ہے رسول کریم نے مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی واجہ کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسی علی کے لئے جناب حرون علی تھے بڑی باتیں حضور نے ان کے لئے کی ایک نہیں کی فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیث مولا علی کے لئے آئی ہوں لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسی کر لیتا آپ میری بات کو سمجھیں بزرگ مثالیں دیتے ہیں میں نہیں دیتا وہ دیتے ہیں تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا آپ نراز نراز تو نہیں اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرائی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے پیر وارتشاہ صاحب کا ایک فکر ہے میرا نہیں ان کا ہے تو انہوں نے سمجھانے کے لئے مثال دیا ہے ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں اگر معبوب کا بھی کرم فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے میری بڑی مانتے ہیں یہ کیا کمال ہوا یہ کوئی بات ہے کئی سنگی آتے ہیں نا جی سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے میرے ایک دوست ہیں تو چونکہ مارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی ایک دن میں کئی کئی جگہ اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا تو آئے کہنے لگے حضر صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں میں نے کہا یار یہ ڈائیری ہے بڑی یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادری بات بھی نہیں مانتے پیر ہمیں لو میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے گوھر کرنا ہے یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی یعنی حد کر دی فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے ختم ہوگئی بات لیکن حضور علی کیا فرماتے یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یعنی بچپن میں ساتھ ہیں پہلے غزور ان کے گھر رہتے تھے پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے اور غزور نے لاد لڑائے پیار کیا بڑی محبت فرمائی حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے مجھے اگر غزور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ان کا عدب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا میں جو مرضی کروں نہ نہ فرماتے مجھے اگر غزور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا گھنٹوں نہیں دنوں نہیں فرماتے میں ہفتوں وہ پوچھ لے ساتھ میرا بھی کام بن جائے جورت نہیں میں کس طرح کر کے سوال پوچھ ہوں میری طبیعت نہیں مانتی حضور کی بارگاہ میں ارز کروں نہ پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئی نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور حضرت سیال رحمت اللہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بلکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے انچہ نہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں تو میں نے کہا درد سمجھو ہماری کیفیت سمجھو ہمارے عشق کا محول سمجھو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز انچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا ہم نے بڑے دھیرے انداز پلکوں سے پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا دستک دیں تو آواز مولا علی کہتے میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسے کس رہ کے باد سا کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں بھاگو یعنی صحابہ اکرام کٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کوئی بات نہ کر سکے کسی کی طاقت نہیں ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتا چلا کہ ایک سردار نے اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے ہم بنا لیتے نا تھڑی یعنی میری موٹر سیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے موٹر سیکل اندر جانی چاہیے باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض حالانکہ موٹر سیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا بندہ لیکن لوگوں کی رستے کی ہم آسانی نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر ہوئے وہ کہتے میں چھڑی یہ پانچ فٹ گلی نہیں چھڑنی لنگر نہیں چھوڑنی پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپٹی ہو گئی اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو میربان ہی فرمائیں تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے کوئی رستہ بنا لیا تھا تو جناب عمر نے وہ بزرگ تھے اور صحابی تھے ان کو بلا کہ کہ رکھے آپ نہیں تو اٹھائیں گے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہو جلال اور حضور کا ان سے پیار فرمائے جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ایسے رستہ بدل جاتا یعنی اتنی شانے میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے لیکن اس بندے کا عدب کیا ہے حضور کے ساتھ تعلق کیا غلامی کس طرح کی ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آئے ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا تو کچھ مکان ہوتے تھے جب تک پرنالہ جب بیٹھے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا ساتھ مٹی بھی آتی کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا اب کچھا مکان مٹی بھی ساتھ آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی گزرے آپ کے کپڑوں پر نہ وہ مٹی پڑی بہت بڑی بجاتی گزر رہے ہیں نماز کے لئے فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پر بھی پڑھتی ہوگی اس گلی سے نمازی گزرتے اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں یہاں سے لوگ گزرتے ہیں جناب عمر فاروق جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا سیدنا فاروق عظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے ایک شخص کی مدد سے پرنالہ کھیڑ دیا فرمایا جو گھر والا اسے کہنا دوسری گھر آئے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے تو اکھیڑ دیا پرنالہ تو آپ فرمانے لیں کوئی مسئلہ نہیں لگائے گا بھی عمر ہم نے کہ جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے فاروق عاظم فرمایا وہ ہی لگائیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دکت کو دیکھ کر مشکت میں تھے لوگ تو اتار وہ کیسے لگائیں گے فرمایا تم دیکھ لینا وہ لگائیں گے حضرت عباس مسجد گئے فرمایا آپ نے پرنالہ کھیڑ ہے تو جناب عمر نے ساری وجو ہاتھ بیان کی پورے جاہو جلال میں لوگوں کی کپڑوں پر مٹی ڈلتی تھی میرے اپنے ڈلی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہے ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی حضور ناز اٹھاتے حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے میرا آخرت میں بھی بھائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی واجہ کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موس کے لئے جناب حارون تھے بڑی باتیں حضور نے ان کے لئے کی ایک نہیں کی فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیث مولا علی کے لئے لئے لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسی کر لیتی آپ میری بات کو سمدھی بزرگ مثالیں دیتے ہیں میں نہیں دیتا وہ دیتے ہیں تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو مثال دے لینی چاہیے نا آپ نراز نراز تو نہیں اللہ آپ کو ہاں تھوڑا تھوڑا مسکرائی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ پیر وارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے میرا نہیں ان کا ہے تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر حاسب بول لے تہو دی میر بنی اگر وہ کبھی مسکرات ہے تو یہ تو اس کی میر بنی ہے نا یعنی اگر معبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے میری بڑی مانتے یہ کیا کمال ہوا یہ بات ہے کئی سنگی آتے ہیں نا جی تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے میرے ایک دوست ہیں تو چونکہ مارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی ایک دن میں کئی کئی جگہ اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا تو آئے کہنے لگے ایزر صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں میں نے کہ یار یہ ڈائیری ہے بڑی مشکل ہے وقت ہوتا تو پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے پیر ہوتا میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے گوھر کرنا ہے یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی یعنی حد کر دی فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے ختم ہو گئی بات لیکن حضرت علی کیا کیا بڑی محبت فرمائی حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ان کا عدب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا میں جو مرضی کروں نہ نہ فرماتے مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا گھنٹوں نہیں دنوں نہیں فرماتے میں ہفتوں انتظار کرتا جورت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھ میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھ لے ساتھ میرا بھی کام بن جائے جورت نہیں میں کس طرح کر کے سوال پوچھ میری طبیعت نہیں مان حضور کی بارگاہ میں ارز کروں نا پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئی نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور حضرت سیالوی رحمت اللہ نے فرمانے لگے کہ میں نے باب جبریل کے بلکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے انچہ نہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا آپ نے دیکھ ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے جب حاضری دیکھے نکلتے ہیں کہتے ہیں وہاں کھڑے تیز رہتے ہیں جبریل کو یوں پایا گیا یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں تو میں نے کہا دیں پھر تو جبریل کہنے لگے دے دی ہے تو میں نے تو نہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے حضور کا دروازہ تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فقر کہتے ہو جبریل کو یوں پایا گیا وہ لوگو ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہمارا درد سمجھو ہماری کیفیت سمجھو ہمارے عشق کا محول سمجھو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فقر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے پلکوں کا کوئی بھوج نہیں ہوتا دستک دیں تو آواز مولا علی کہتے میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لیں حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیس رہ کس رہ کے باد سا کہنا عمر میٹنگ کرنی سارا مشورت ہو گیا تو ایک سیابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو سلا کر لیا پر اس شیر سے بات کس نے کر نی ہے بندہ بھی تو بندہ اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے کسی کی طاقت نہیں ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتا سیکل اندر جانی چاہیے باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض حالانکہ موٹر سیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ لیکن لوگوں کی رستے کی ہم آسانی نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں چھڑی یہ پانچ فٹ گلی نہیں چھڑنے کس لنگر نہیں سی دینا دی پھر نہیں چھوڑنے تھی پھر اس پر پورا قبضہ کرنا چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپٹی ہو گئی اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو میربانی فرمائے تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لئے تھے کوئی رستہ بنا لیا تھا تو جناب عمر نے وہ بزرگ تھے اور صحابی تھے ان کو بلا کے کہا رکھے آپ نہیں تو اٹھائیں گے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہو جلال اور حضور کا ان سے پیار فرمائے جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ایسے رستہ بدل جاتا یعنی اتنی شانے میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے لیکن اس بندے کا عدب کیا ہے حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے غلامی کس طرح کی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آئے ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا تو کچھے مکان ہوتے تھے جب تک تو پرنالہ جب بیتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا ساتھ مٹی بھی آتی کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا اب کچھا مکان مٹی فوراں خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے اپڑوں پہ بھی پڑھتی ہوگی اس گلی سے نمازی گزرتے اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں یہاں سے لوگ گزرتے ہیں جناب عمر فاروق جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے اس بندے کہ جاہو جلال کا کیا کہنا سجد جناب فاروق عظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے ایک شخص کی مدد سے پرنالا اکھیڑ دیا فرمایا جو گھر والا اسے کہنا دوسری طرف لگائے لوگوں کو تکلیف ہوتی حضرت عمر چلے گئے گھر کس کا تھا حضور کے چچے حضرت عباس کا حضرت عباس گھر آئے لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو اکھیڑ دیا پرنالا تو آپ فرمانے لیں کوئی مسئلہ نہیں لگائے گا بھی عمر ہم نے کہ جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے فاروق عاظم فرمایا وہ ہی لگائیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دکت کو دیکھ کر مشکت میں تھے لوگ تو اتار وہ کیسے لگائیں گے فرمایا تم دیکھ لینا وہ لگائیں گے حضرت عباس مسجد گئے فرمایا آپ نے پرنالا کھیڑ ہے تو جناب عمر نے ساری وجوہ ہاتھ بیان کی پورے جاہو جلال میں لوگوں کے پورے جاہو موسیقی 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 توجہ کریں جی بات پہ میں اب کسی بندے کے لئے عدب کروں کسی سے پیار کروں میں بغیر کسی وجہ کے کسی کی بات مانوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چار پیسے جس کے پاس ہوں یا کوئی ڈگری تگڑی کسی کے پاس ہو یا کوئی بڑا عہدہ رکھتا ہو تو بندہ کسی کا شاگرد مرید نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں تو خود سب سے بڑھا ہوں ڈگری ہو پیسے ہو یا کوئی عہدہ ہو وہ پھر کسی سے دعا لینا بھی پسند نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں تو مجھ سے زیادہ بڑا کون ہوگا وہ پھر اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے اس کے خیر والے تعلقات کمزور ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لو اتنے بڑے آدمی ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہے اتنا عزاز عطا فرمائے اتار دیا پر نالا وجہ تھی سیدنا عباس گئے ملنے اور جب جا کے کہا نا آپ نے اتارا ہے تو کہتے ہیں ساری باتیں سنائی انہوں نے کہنے لگے ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے رستے میں لگا دیا رستہ بھی عام نہیں مسجد کا رستہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت عباس بڑے ٹھنڈے دل سے انہیں پتا تھا نا تگڑا جتنا مرضی ہے ہے دروازہ رسول کا گدہ ہے حضور کا غلام حضرت فرماتے ہیں میں خانہ زادے کوھنا ہوں صورت لکھی ہوئی میں خانہ زادے کوھنا ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی آپ کو وہ والے شعر سنائے جاتے ہیں جن کا ردیف کاویہ ہوتا ہی نہیں زیرے سے اللہ ماشاءاللہ اور وہ سنائے جاتے ہیں کہ جن کو شاید بعد میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے فاظر بریلوی کا شعر سنیں کہتے ہیں میں خانہ زادے کوھنا ہوں کہتے ہیں سونے ہاں میں آپ کا خاندانی غلام ہوں وہ خاندانی غلام نہیں ہوتے باپ دادا غلام ہیں میں خانہ زادے کوھنا ہوں صورت لکھی ہوئی حضور میرا نام نہیں آپ کے ریجسٹر میں درج آپ کے گھر کے ایک ایک بچے بچے جو نور کے ہیں ان سب کو ہماری صورتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں ریجسٹروں میں آپ کے اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں خانہ زادے کوھنا ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے سوڑیا تیرے گھر کے غلاموں میں میرے دادے اور نانے کا نام لکھا ہے اور کنیزوں میں میری دادیوں اور نانیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے پھر کہتے ہیں حضور چاند کی روشنی تو ہے پر ڈھال جائے گی میں خانہ زادے کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے اور پھر فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ جو شانے دنیا میں ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی اور پھر کہتے ہیں لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں آقا کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے بات سمیٹ رہا ہوں حضرت عمر پتہ تھا حضرت عباس کو کہ یہ نہ غزور کے غلام ہے اور تابدار غلام ہے عدب والے یعنی وجہ موجود ہے ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں کیوں عدب کروں یعنی بلا وجہ سلوٹ کروں فلانے بزرگ کو تو دیکھ لو یہاں وجہ تو ہے پر نہ لاؤ کھیڑنے کی حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اکھیڑا ہے کہ بلکل اکھیڑا ہے اور انہیں وجہہ سے اکھیڑا ہے تو حضرت عباس مسکرائے فرمانے لگے ٹھیک ہے جو وجہ آپ نے بیان کی اکھیڑ دیا تو اکھیڑ دیا میری بھی سنے کہ جناب بتائیے فرمانے لگے جب یہ میں مکان بنا رہا تھا نا چھاتھ ڈال رہا تھا تو مدینہ والے رسول تشریف لائے تھے اور درجنوں لوگ گواں ہیں یہ پرنالہ نا رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا عمر اکھیڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے وجہ بیان کی لگایا حضور نے تھا یہ بات کہہ کے نا تو آگے حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا آپ سمجھ لیں بات وہ خاجہ صاحب نے کہا تھا نماز پڑھا کے میں تیول بیکھا میں نے اتے کہا بھائی بھول گئے آئی اب بھول گئے یعنی سب سوم سلاتہ اکو یار دا فکر پہ آئی کوئی جملہ نہیں کہا جناب عباس کہہ کہ پلٹے جناب عمر پیچھے روتے ہوئے دھوڑے حضرت عمر روتے ہوئے دھوڑے اور پھر فاروق عاظم شہنشاہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضرت عباس سے کہ میں جھکتا ہوں آپ میرے کندوں پہ چڑھیں اور چڑھ کے پرنالہ دوبارہ لگائیں جس کے کپڑوں کو گویا مٹی لگتی یا لگیں کیچڑھ لگتا ہے تو لگیں اس پرنالہ کا عدب کیا جائے گا کیونکہ یہ مدینے والے مابوب کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے اس کا عدب کیا جائے گا اس کا احترام کیا جائے گا مسجد نبی شریف میں باب السلام سے آپ داخل ہوں تو اس طرف ایک دروازہ ہے اس کو خوخہ اس سے دی کے اکبر کہتے ہیں کبھی چلے جائیں آپ وہ دروازہ باند نہیں ہوتا اس کے آگے وہ کنات لگائیں تو لگائیں ویسے وہ پھاتک آپ کو کبھی باند حضور نے فرمایا مسجد نبی میں بہت سارے صحابہ کے دروازے کھلتے تھے حضور نے فرمایا سارے باند کر دو ابو بکر والا نہ کرنا کہہ دیا تو کہہ دیا اس کے ساتھ بھی دروازے ہیں سارا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے بڑی حکومتیں بدلیں بڑا کچھ بدلہ پر وہ دروازہ باند یہ عدب رسول ہے یہ تازیم ہے میرے نبی پاک یہ احترام ہے میں تو میرے بھائی اپنی زندگی عدب والی کریں میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سیاسی لیڈر آپ کو بے عدب بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے جماعت کے کارکنوں کو دوسروں کی توہین پر اکساتیں آپ کسی سے رائے کا اختلاف ضرور کریں لیکن جو بات ہے صرف اتنی کریں کسی کی ذاتیات پر اتر کر کبھی کسی کی توہین نہ کریں ابو جحل نے معذر اللہ حضور کے بارے میں بڑی شرنگیزی کی کہا جاتوگار ہیں ساہر ہیں اور یہاں تک کہا اپنے آپ کے چچا سے آکے کہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں اقتدار چاہتے ہیں تو دیتے ہیں آپ کو کتابوں میں ساری چیزیں ملے گی بڑے عجیب جملے کہے وہ ظالم بھی تھا لوگوں کا مال دباتا تھا حضور نے بھی کئی لوگوں کا مال بازیاب کرایا وہ شراب بھی پیتا تھا لوٹتا بھی تھا تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اس کی ذات پر کبھی کوئی بات کی ہمارا تو آپ یقین کریں اتنا برا حال ہے ذاتیات پر ڈسکس فلانا پیسے کھا گیا فلانا چور دروازے سے امیر ہوا اوہ بھئی یہ ڈیوٹی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ میرے پیار والے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہنے لگا جی میں غریبوں سے نہیں لیتا تو میں نے کہا امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا ہمارے ذمہ رب نے یہ کام نہیں لگایا تو آج کی ہماری اس محفل کا جو سبق اور درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں بے عدب نہیں ہونا کبھی بھی بے عدب نہیں ہونا اور تعظیم کرنی اور معدب رہنا اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لفظ باوضوں جملے طہارت والے ہوں ہماری آنکھیں ہمیشہ وہ ہوں کہ جنہوں نے کوئی دو آنسو محبوب کی یاد میں بہا کہنا تو وضو کیا ہوا ہو اور ہمیشہ ہمیشہ درد والے رہیں عدب والے رہیں عدب والے رہیں گے تو ویسے بھی آپ سمٹے ہوئے رہیں اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے میرا مالک اسے قبول فرمائے جہاں گفتگو میں ہم بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی محفل جاری رہے گی ایسے ہی ہے نا کہتا اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں فی اللہ آپ کی مکمل ہوئی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کبھی کسی وقت کچھ لوگ ایسے سخت سوال کرتے ہیں کہ ان کے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کسی نے میرے سے بھی کبھی کر لیا تھا تو کسی وقت وہ بات ہوئی تھی آپ کی کہنے پہ میں سنا دیتا ہوں پر جس وقت ہوئی تھی اس وقت اس کا انداز کچھ اور تھا وہ کبھی ہوتا ہے نا جی کہ ایک بات بنی ہوئی ہوتی ہے کسی نے کوئی بات کر دی تھی بس تو لوگ پوچھ لیتے ہیں نا جی آپ کے تعلقات کتنے ہیں تو فلانی شہ کتنی ہیں تو کبھی کسی سے فلانے بندے سے بھی وزیر تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اکھاں جدو میٹیاں زماننا میں نور ہوئے گا اپنا تے اپنا بیگانا بھی میں نور ہوئے گا جدو نامے دسیا میں خارانو میں خانے ویج پھر جام ہی ٹوٹ جانگے یعنی یہ نہیں کہ ہمارے بات چلے گا میں خانہ ہی کہہ دے گا میں نے نہیں کیجئے کوئی پینے دینا اسے عادت پڑ گئی ہے ہماری اکھاں جدو میٹیاں زماننا میں نور ہوئے گا اپنا تے اپنا بیگانا بھی میں نور ہوئے گا جدو نامے دسیا میں خارانو میں خانے ویج پھر سجنو جام ہی ٹوٹ جانگے تو میں خانا بھی میں نور ہوئے گا کئی لوک لوک رونگے دسنگے نہیں کہ میرا بھی پیار سی ہے نا جی ہوتا ہے نا تو نہیں نہ بتاتے نیری محبت نہیں ظاہر ہے محبت بھی بڑا درجہ رکھتی ہے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کئی لوک لوک رونگے تے کئی سامنے رونگے پر بک بک رونگے کئی لوک لوک رونگے تے کئی بک بک رونگے اور لوگ کو گلیاں دا ایانا تے سیانا میں نور ہوئے گا یعنی میں نے بے وکوہوں سے بھی پیار کیا ہے اکل مندوں سے بھی کیا ہے میں نے کسی کو کبھی دھتکارہ نہیں سب سے پیار کیا ہے تو میان صاحب نے کہا تھا باد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑے اے جنازہ